بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کی حال چالنے تو اڈے امید کرنیا کہ تسی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگے تیجی اگر تسی باستہ سفر کیتا ہے تے کالے چنیا دی چارتے ضرور کھا دی ہوئے گی بلکل اس سے تنا اسی میں آج کالے چنیا دی چارت بنا مانگے بڑی لذیذ لگ دیئے تے بنونا شروع کر دیں ایخالی باوچی ادی چمچی پیسی ہوئی لال مرچ لما گے ادی چمچی پیسی ہوئی کالی مرچ لما گے ادی چمچی کالا نمک لما گے ایک چوتھائی چمچ گرہ مسالہ لما گے اور دو چھٹکی حلدی لما گے تیجی اگر دی نالی ایک چمچ پارکے اسیں چاٹ مسالہ لما گے تھوڑا جیا پانی شامل کرانگے بسم اللہ چمچ نال اچھی طرح مکس کرانگے ایک بہترین جیا پیسٹ تیار کرانگے تیجی فائنلی اسیں تیار کر لیا سائیڈ تکارنیا اور ہن اسیں پینچ دو چمچ کیوں لما گے ایک چمچ ادرک لسندہ پیسٹ لما گے اچھی طرح اسیں نوں تھوڑی دیر لئی ہلکا براؤن کرانگے تاکہ ادرک لسندہ کچھا پان ختم ہو جائے ایک منٹ گزر گیا ہے ہن اسی ادی چھے تیار کیتا ہویا مسالہ شامل کرانگے اور دوبارہ اچھی طرح مکس کرانگے تاکہ ادرک لسندہ جڑائے او مسالے چھے اچھی طرح راج جائے تیہون اسی ادی چھے اوبلیو ہوئے کالے چنے ایک کپ شامل کرانگے اچھی طرح مکس کرانگے تاکہ مسالہ جڑا چھے تیار کیتا ہے او کالے چھے اچھی طرح راج جائے تیہون اسی ادی چھے اوبلیو ہوئے آلو شامل کرانگے اے تو اسی دیکھ ساکتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے سائز چھے اوبلیو ہوئے آلو کٹے نے اچھی طرح مکس کرانگے کیونکہ آلو تو بغیر چاٹ بلکل بھی اچھی نہیں لگ دی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جدو اسی آلو بھی شامل کرانگے ایک منٹ لائی اچھی طرح مکس کرانگے اور میڈیم فلیم تے پکا مانگے فلیم اسی باندھ کیتا ہے بہت اچھا شامل کر دیا بسم اللہ تیہت اسی دیکھ ساکتے ہو کہ مسالہ کالے چھنیا نال اچھی طرح راج گیا ہے بسم اللہ باقی دے انگریڈینٹس بھی شامل کرانگے ایس اڈکل کٹیا ہویا پیاز ہے ایک درمیانے سائز دا پیاز لیا انہوں اسی کٹ لیا ہے وہ شامل کرانگے اور ادنالی کٹے ہوئے ٹوماٹر بھی شامل کرانگے بسم اللہ تیہت اسی دن آلی اسی کٹی ہوئی ہری مرچ بھی شامل کرانگے تیہت اسی دن آلی اسی لیمو داراس بھی شامل کرانگے کیونکہ لیمو داراس شامل کرنا بڑا ضروری ہے اے دی وجہ تو کالے چنیا دا زائی کا بہت ہی اچھا آئے گا اچھی طرح مکس کر دیں تیہاں تیہاں